وہی ہوا جس کا خطرہ تھا اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان پہ الزام لگا دیا یہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک قسم کا اندیا دیا ہے کہ جلد ہی ان کی حکومت پاکستان کے بارے میں کوئی فیلسی قائم کرے گی تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستگی کے ساتھ ہیں یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسیج دنیا کو دے رہے ہیں یہ الزام جو ہیں آبیسلی پاکستان کی جو سٹرگل ہے اور جو فائٹ ہے فور فائٹنگ ٹیررزم اس کے اوپر بہت بڑا ایک دچکہ ہے تو آپ کو اکل و ہوش سے کاملے نہ ہوگا چھوڑ دیں باقی باتوں کو اور غزرہ کو چاہیے کہ وہ کورس میں نہ گایا کریں ہلو فرنڈز ویلکم تو دی چینل تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اور پاکستانی میڈیا میں ہلکم مچا ہوا ہے گھرام مچا ہوا ہے کیونکہ پھر ایک بار جس طرح سے امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دھوکی باجی کی ہے اور ایک طرف تالیبان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اب تو باجی کلیر ہو گیا ہے اور دوسری طرف امریکہ سے ہلپ کی ناٹک کرتا رہا اور امریکہ نے کہا کہ اب جو پچھلے 20 سال میں پاکستان نے جو کچھ بھی گیا اس کے اوپر امریکہ پھر سے دیکھ کر یہ ڈیسائٹ کرے گا کہ آگر پاکستان کے ساتھ کیا ایکسن لینا چاہیے تو وہیں پہ دوسری طرف پاکستانی میڈیا کے حالت اس لیے بھی خراب ہے کہ جس طرح سے پاکستانی حکمران کھلن کھلا تالیبان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے خاص کر کے امریکہ کہ یہ پاکستان کس طرح سے بھی حیب کر رہا ہے اور سائد اے دیکھ کر کہ امریکہ کو پچھلے 20 سال کا ریکارڈ دیکھنے کی جو اٹھنا پڑے اور پاکستان پر سیدھے سیدھے ایکسن لے لے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا والے بات یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے اوپر اوپر سپورٹ کرنا چاہیے اور اندر اندر ہی تالیبان سے سپورٹ کرنا چاہیے یعنی جو بیان بازی کم کر کے اندر اندر تالیبان بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس سوڑا غور سے اس کو سننا چاہیے پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پہلا رویہ رہا ہے 20 سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پر وہ تبصرہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا ہے پاکستان اس کا ہم اب سہیتری کے سے جائزہ لیں گے تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے آپ پاکستان کا ہمارے مطابق کیا رول ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پاکستان خود رول کیا ادا کرے گا ہمارے مفاد کے اندر ہم جو چاہیں گے کیا وہ کیا رول پاکستان کو ہم کہیں گے کہ یہ رول آپ ادا کریں دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں پاکستان کو منوانا کیسے ہوگا ظاہر اگر آپ کہتے ہیں کہ آئیشہ یہ کرو تو آئیشہ کہتی نہیں کر دی نہیں جیسے absolutely not آئیشہ is saying absolutely not absolutely not تو پھر یہ یا تو کوئی ڈالرز دکھانے پڑیں گے یا ڈالرز رکنے پڑیں گے ابھی ڈالرز آ رہے ہیں نا تین بلین، چھ بلین، تین بلین، چار بلین، کوئی آئیم ایف سے آ رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسی لیے کہ جب بائیڈن کا فون آئے گا تو یا تو بائیڈن دھمکی دے یا پیار محمد کی بات کرے اب دھمکی تو انہوں نے دلوا دی ہے سیکریٹیو سٹیٹ سے تو اب میرا خیال ہے جو بائیڈن جو ہے اسی وقت آپ سے بات کرے گا یا سلام دعا لے گا جب اسے یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ آپ کچھ بات ان کی مان گئے ہیں آپ رضا مند ہو گئے ہیں آپ نے قبول ہے کہہ دیا ہے ڈاکٹر نازی صاحب اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے مفادات کا تصادم ہے امریکہ سے تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہئے صرف یہ امریکہ کی بات نہیں ہے اور یہ اصل میں پوری جو عالمی برادری کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ عالمی برادری کیا ہے بنیادی طور پر دیکھیں مائنس چین اگر آپ کریں تو ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ یوروپین یونین برطانیہ اور ان کے جو ایلائز ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارات ان کے ساتھ ہمارا بنیادی طور پر جو تجارتی تعلق ہے ان سے ہے چین کے ساتھ ہمارا صرف ٹین پرسنٹ کا پورا جو ہمارا ٹریڈ ہے جو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس کا صرف دس فیصد چین جاتا ہے باقی نووے فیصد ہمارا عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر جا رہا ہے اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت مایوپک جس کو کہا جانا بڑی محدود سوچ کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبانیاں آگئے ہیں اور بار بار ہم ان کی وقالت کر رہے ہیں ہمارے صدر پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ علاقے میں کہ عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے شاہ محمد قریسی کہہ رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا فواہ چودری کہہ رہے ہیں بڑے س نا ایران نا روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں نا سعودی عرب کوئی طالبان کی اس طرح سے وقالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسیج دنیا کو دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں معاشی طور پر تجارتی طور سیاسی طور پر اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سماجی طور پر ہوگا دیکھیں چالیس سال کی غلطیاں آپ کو دور کرنی ہے چالیس سال کے پچتاوے آپ کو ختم کرنی ہے چالیس سال کے بیانک صورتحال ختم کرنی ہے تو آپ کو عقل و ہوش سے کام لینا ہوگا چھوڑ دیں واقعی باتوں کو اور غزراء کو چاہیے کہ وہ کورس میں نہ گایا کریں جو امداد آ رہی ہے دنیا بھر سے وہ صرف ہیومنیٹیرین گراؤنڈز پر آ رہی ہے اور صرف اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پ نہیں ہے کہ جس کے بلپت طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت مستحقم کر سکیں اس کے لیے ان کو پیسہ چاہیے ہوگا اور یہ پھر پاکستان کے لیے ایک بڑی لائیبلیٹی بننے جا رہا ہے مگر امریکہ نے طالبان کی تعریف کرنے کی بجائے افغانستان کے اساسے منجمت کر دی ہے افغانستان کے لگ بگ دس ارب ڈالر جو ہیں یہ امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے سارے منصوبے روک دیے ہیں لیکن امریکی وزیر خارجہ نے جو بڑی اہم بات کی کہ بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظرے ثانی کرنے جا رہی ہے یہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک قسم کا اندیہ دیا ہے کہ جلد ہی ان کی حکومت پاکستان کے بارے میں کوئی پیلسی قائم کرے گی وہی ہوا جس کا خطرہ تھا اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان پر الزام لگا دیے اور جو امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ ہیں انٹری بلینکن انہوں نے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیٹرز میں جو فورن افیرز کمیٹی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ میمبرز جو ہیں تالیبان کی ان کو ہاربر کرتا رہا ہے یہ الزام جو ہیں پاکستان کی جو سٹرگل ہے اور جو فائٹ ہے فائٹنگ ٹیررزم اس کے اوپر بہت بڑا ایک دچکہ ہے اور پاکستان اس پر کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور جو امران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ریکنائز بھی نہیں کرتے ہمیں یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہمارے کردار کو ریکنائز ہی نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ پاکستان ہاربرنگ میمبرز آف دا تالیبان یہ وہی ہے جو آئی تینک لانگ اگو جو میمبرز جو امریکی سینٹ کوم کے چیف تھے انہیں یہ کہا تھا کہ حکانی نیٹورک is a veritable arm of پاکستان یہ مجھے بڑے ورڈ یاد ہیں اور یہ بڑا دوہزار گیارہ بارہ میں ایک دفعہ نے بات کی اور پھر ہلری کلنٹن نے کہا کہ if you will grow vipers at your backyard they can bite you یہاں پہ پاکستان میں ایک confusion ہے مجھے نظر آتی ہے اور وہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے وہ فرسٹریشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اور وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں کہ جو بیڈن نے ان کو فون نہیں کیا عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چائنہ کی طرف ٹلٹ لے کے جانا چاہیے یہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ مولا امیر خان متقی نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ طالبان اب افغانستان کے حکمران بن چکے ہیں اور دنیا سے اپیل ہے کہ افغانستان کے لئے انتشار والی پالیسی نہ اپنائے ظالمانہ رویہ نہ اپنائے ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مصبت تعلقات چاہتے ہیں